شہباز صریف نے بطور وزیر آزم پاکستان حلف اچھا لیا قائم مقام صدر شیرمن سینر صادق سنجرانی نے حلف دیا تقریب میں اہم شخصیات شریک ہوئیں قومی اسمبلی میں 174 ارکان نے شہباز صریف کے حق میں بوٹ ڈالا پی ٹی آئی نے وزیر آزم کے انتخاب کا بوئی کورٹ کیا ارکان ایوان سے چلے گئے بیرونی سازش ثابت ہوئی تو استیفہ دے دوں گا ابھی تک خط میں نے نہیں دیکھا اور نہ ہی کسی نے مجھے دکھایا وزارت عظمہ کا منصب سنبھالنے کے بعد شہباز صریف کا خطاب خط کے معاملے پر سلامتی کمیٹی میں ان کیمرہ بریفنگ کا اعلان مزید کہا سابقہ حکومت نے جو بگاڑ پیدا کیا ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے سال ہا سال لگیں گے عوام کو ریلیف دینے اور کم سے کم تنخواہ 25 ہزار کرنے کا اعلان تحریک انصاف قومی اسمبلی سے مصطفی پارلیمانی کمیٹی نے فیصلہ کر دیا عمران خان نے کہا ان چوروں کے ساتھ اسمبلی میں نہیں بیٹھوں گا عزت دینے والا اللہ ہے فواد چودری کہتے ہیں زمنی الیکشن نہیں ہونے دیں گے فیصلہ کرنا ہے تو نئے انتخابات ہفتے میں کرائیں یا مہینوں میں شیخ رشید کہتے ہیں سیاست اب شروع ہوئی ہے ان کو لگ بتا جائے گا اعلان ہوتے ہی استیفوں کی بارش شروع ہو گئی ایک سو بیس سے زائد ارکان نے استیفے جمع کروا دیئے فواد چودری، علی زیدی، مراد سعید، علی امین گنڈاپور، شیری مزاری اور فرو خبیب مصطفی استیفے کی کوپیاں ٹویٹ کر دیں گورنر سندھ عمران اسمایل اور گورنر کے بھی شاہ فرمان دھی مصطفی اتحادی جیریے نے تحال فیصلہ نہ کیا وزیر اعلی خیبر پختون خواہ محمود خان پر اعتماد کی تحریک اکثریت سے منظور اپوزیشن نے ادم اعتماد کی تحریک واپس لے لی حکومتی ارکان کے امریکہ مخالف نارے پی پی روخن نگت اور اکزائی جلاس کے دوران بے ہوش ہو گئیں صبائی وزیر انورزیب کے ساتھ شدید تل کلامی کے دوران بے ہوش ہوئیں اسپتال منتقل ایم کی ام کا پہلا شکوہ سامنے آ گیا وسیم اختر کہتے ہیں ہم نے اپوزیشن کا ساتھ دیا اس لیے شہباز صریف وزیر اعظم بنے شہباز صریف کو ہم سے کیے گئے معاہدوں کا بھی اعلان کرنا چاہیے تھا وزیر اعظم نے کراچی پیکج کا ذکر ہی نہیں کیا پی ٹی آئی نے کراچی میں جلسے کرنے کا اعلان کر دیا سابق وزیر اعظم عمران خان 17 اپریل کو کراچی کا دورہ کریں گے باغ جنا میں جلسہ ایام میں شریک ہوں گے گزشتہ روز تحریق انصاف نے ملگی رہتجاج کیا سیکڑوں اور شہری سڑکوں پر نکل آئے نئے وزیر اعظم کا انتخاب معشت پر مسوط اثرات روپے کی قدر میں اضافہ ڈالر کی قیمت میں گراوٹ انٹر بینک میں ایک روپے 76 پیسے کم ہو کر 182 روپے پر بند ہوا سٹراک مارکٹ میں بھی تیزی ٹریڈنگ کے دوران 1770 پوائنٹس کا اضافہ 46 ہزار سے زائد پوائنٹس پر بند ہوا عالمی مارکٹ میں تیل بھی سستہ ہو گیا خام تیل کی قیمت تقریباً 100 ڈالر فی بیرل ہو گئی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے